ہر ویلے میرے نبی دے نال رینوالا حضور دا کردار وے کھنوالا میرے نبی دی شیرت وے کھنوالا میرے نبی دے انداد وے کھنوالا حضور دے جناب ویلہ فضائل وے کھنوالا موجزات وے کھنوالا سارا کج قربان کھنوالا اے اینو سیدنا شدیق اکبر کہیں دینے کی کہیں دینے شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہو مسلمان بھائیو جدے جدے اللہ بھی را دی اللہ دا رسول بھی را دی اللہ دا رسول بھی را دی اللہ دے جدے بات جدہ انتخاب بھی مسلمانوں میرے خالق نے فرمایا ہے حضرت مولا کائنات علی القرطداء حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نہو آپ پتہ کی کہیں دیو دیسن فرما دے رہے میں رب کا بادی قسم ہے مولا علی دی بات کرنا لگا نا فرما دے سن میں رب کا بادی قسم ہے اللہ اکبر حضرت سیدنا شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہو دی ذاتی والا شان اتنی عظیم اتنی عال ہے آپ فرما دے سن سیدنا شدیق اکبر اے ہی نہیں کہ کائنات والے انہوں شدیق کہہ کے بولان دے فرمایا زمینہ والے بھی شدیق کہہ کے بولان دے آزمانہ والے بھی شدیق اکبر کہہ کے بولان دے جنادی یا شانہ میرا رب بیان کرے دنیا دے تیرے کے بڑا محول خراب ہی ہوں دے پہ بڑے بڑے لوگ نے بڑے بڑے طریقے نہ بول دیں اللہ یادو باللہ تعالیٰ نہ کلے کفر کفر نہ باشد ہر ایک دے اپنے نصیب نے پرتنو پتہ نہیں لگا تیرا اپنا نصیب ہے ابو بکردہ اپنا نصیب ہے جڑا محمد دے اتنا قریب ہے میں جی جنو محمد عربی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار کرن کون سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سیدنا عثمانے گھنی زنو رہن فرما دینے میں نو سیدیق اکبر نے دعوت حق دے چھڑیے میں نو سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دعوت حق جسم لے دے چھڑیے کی ہو یا آپ فرما دینے اچھا میں سوچاں گا دیکھاں گا برادری کبھی لہرشتے دار نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے ایک درجنا پہ سیدنا ہو اس مانے گھنی زنو رہن دا ہاتھ پڑے آئے پاک محمد دی بارگاہ بھی چلے گے نہیں حضرت دی بارگاہ چلے گے جسے لے پہنچے نہ دے میرے نبی علیہ السلام نے اپنے جمیں کسے بچے نو نہیں اٹھایا ہوتا بچے نو اٹھایا دے بکل ماری ہے بچے نو اٹھایا دے بکل ماری ہے سیدنا عثمان اگھنی زنو رہن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تیرے تھے میرے رحمت اللہ علمی نبی دا لادلا خلیفہ لادلا غلام مسلمان و خلیفہ بلا فصل جنانو سیدنا صدیق اکبر کہیں دے نے آپ جسے لے امام مولم بھی آپ بھی بارگاہ دے اندر جان دے نے حضرت عثمان اگھنی زنو رہن یا حضرت صدیق اکبر نے پوچھے یا فدا کا بیو امی یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہاں میندے گنڈل والیا سونیا جناب دی بکل وچ کیے سونیا بکل وچ کیے میرے نبی نے بکل اتاریے بچہ اتارے اے بچہ دھوڑ گیا یا رسول اللہ توجہ رکھے ہو بھئی یا رسول اللہ ماں باپ قربان اے بچہ کونے حضور نے فرمایا اینا دا نام علیے کی نامیں اینا دا نام نام اس میں گرامی حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں فرمایا اینا دا نام علیے اینا دا نام علیے اندازہ کر لو مولا کائناتی عمر کنیے تے صدیق اکبر دی عمر کنیے آپ نے اے بھی کہہ سکتے نہیں حالا بھر ملا حق کے علاہوں نے اے بھی کہہ سکتے نہیں علی علی تُسی تے نکے جے سو جدو مولا علی نبی حضور نے مولا علی نبی میرے نبی علیہ السلام نے پا لے یا مسلمان بائیوں امام راضی نکل کے پیکار دینے توجہ دے نال پچھے آ گیا سب تو پہلا مومن کونے سب تو پہلا امان والا کونے پہلا مسلمان کونے بات آ گئی حضرت امام آزم ابو عنی فردی اللہ تعالی انہو دکا گئی اے دستو سب تو پہلا وڈا مسلمان کونے حضور توجہ دے نال میرے نبی جدو گارے ہراتو اتر کے ستے آئے نے حضرت خطیجات کبراول دسیا کے معاملہ دسیا کے معاملہ امان لیا اندہ حضرت مولا علی چھوٹے نے آپ نے بھی سن لیا امان لیا اندہ بات ستی کے اکبر تک چلی گئی امان لیا اندہ انہوں نے بیکھنا اے وے کہ پہلا مسلمان کو ہاں جی پہلا مسلمان پہلا دسیا کے امان لیا اندہ والا کلمہ پڑھنے والا کونے خطیجات کبرا رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت مولا علی مرتضی شریف خدا اور سیدنا شدیق پہلا رضی اللہ تعالیٰ انہو بات بڑی مسلمانوں مدیدار تمجھو دینال پہلا مسلمان کو ہونے انہا تینہ دیوی چو پہلا مسلمان کو ہونے انہا کل جنابے والا جنایات سیدہ پاک دانا لیا جائے گا حضرت خطیجات دلکبر ارضی اللہ تعالیٰ یا جنابے مولا مرتضا دانا لیا جائے گا یا سیدنا شدیق اکبر دانا لیا جائے گا امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھے آ گیا حضور دستو دزی پہلا مسلمان کو ہونے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی دانش نہ لیا حکمت نہ لیا عقل دینا جواب دے شڑے آئے سنیریا روح دینا لکھن والا ہے آپ نے فرمایا اوہ لوگوں سن لو پہلا مسلمان پوچھنے کو ہونے عورتہ بھی تو خطیجات دلکبر آئے عورتہ بھی چو خطیجات دلکبر آئے عورتہ بھی چو حضرت خطیجات دلکبر آئے بچے آمیچو مولا علی چھوٹی عمر کیسی باندہ کار چھڑی انہیں تے تنہا نہیں ماننے آندا کچھ ہے پہلا مسلمان کون آپ نے اپنی اقمت نہ لیا جواب دیتا پہلا مسلمان عورتہ بھی چو حضرت خطیجات دلکبر آئے بچے آمیچو حضرت مولا علی شیر خدا جوان آمیچو حضرت سیدنا شدیق اکبر مرد آمیچو شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہا انہو دنہا بیوالا غلامہ مجھو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نہا اے اہو نے جنہا نبی دیو تے سوراں ایمان لے کے آئے سوراں ایمان جڑے لے کے آئے نہیں جنہا امامو لمبی آس اللہ علی و سلمان دے مطلق کہتا اللہ علاہ اللہ محمد الرسول اللہ کوئی علاہ نہیں ایک اللہ محمد اللہ دے سچے رسول نے پہلا دعوتے حق دا ایلان سنن والے ایمان لے آن والے لوگ نے حضرات توجہ چاہاں مانگا حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا آپ نے اپنے اندازیں دے نال اپنے طریقے دے نال وقت گزردہ گیا حضرات زیلہ گزردہ جاندائی حضرت مولا علی شیر خدا دا دور حکومت آ گیا جدو آپ خلیفہ بنے نی مولا علی شیر خدا جدو خلیفہ بنے نی پوچھے آگے حضور آپ نے فرمایا بھئی ایک سوال نہ جواب دیو مجمع لگا ہے مولا علی شیر خدا تشریف فرمانے جی حضور فرمایا سب تو بہادر کےڑائے سب تو بہادر کےڑے سب تجواب کی ملدہ امیر المومنین حضور تسی بہادر حضور تسی بہادر لا فتح الا لیلا سیف الا ذل فکار اے حضور امیر المومنین تسی بہادر تھوڑے جیاب بہادر کوئی نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا نہیں نہیں فرمایا نہیں نہیں تو نبری ہو جائے گی نہیں نہیں تسی کیا کہا ہے انتا یا امیر المومنین حضور تسی بہادر آپ نے فرمایا نہیں بہادر ستی کی اکبر میں نے کہیدہ مولا مرتضی نے فرمایا ہے آپ دی شیرد آبدا کردار مولا مرتضی زبانی سب تو پہلا مسلمان ستی کی اکبر ختیجہ تلک برا جناب والا مولا مرتضی حضرت زید رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی انہو تے سیدنا ستی کی اکبر رضی اللہ تعالی انہو فرمایا میرا ستی جناب ستی کی اکبر بہادر نے حضور اوکی میں حضور اوکی میں اے تے دسونا انتا یا میر المومنین اسیدے کہنے آتوزی بہادر اے حضور اے والا اے دسوکی میں ستی کی اکبر بہادر نے آپ نے فرمایا او تھا نو پدر دا ندہان یاد نہیں فرمایا تھا نو پدر دا ندہان یاد نہیں او سب انہو یاد کرو پدر نو یاد کرو جنہو میرے نبی واسطے الیدہ ایک جھوپڑی تیار کی تی گئی الیدہ میرے اللہ منع جات کرن واسطے جگہ تیار کر لی گئی او میرے نبی نے فرمایا بھائی کونے کونے جڑا میرے پیرے تے کھڑا ہوئے گا ویکھر علی باتے وے صحابہ تے سارے جان دین نو تیار سن سن سارے صحابہ جان دین واسطے تیار سن مگر انہوں نے پتا سیئے تھے تیزان دے واروی انہیں نے تلواران دے واروی انہیں نے جے شہید ہو گئے تے پھر حضورتہ کی بنے گا بزدل ہی نہیں ہے سرکاروں کو تقریف پہنچی ساڑھے واسطے تے بڑا مسئلہ ساڑھی ساڑھے واسطے تے زلالت حضورتہ امیر المومنین نے فرمایا وہ تھے کونے پیرا دین والا حضورتہ کونے فرمایا صدیق اکبر صدیق اکبر جیسے لان کیتا مادہ دین کا جلوالیا تلواران دا روخ میرے بلوئے گا تیران دا روخ میرے بلوئے گا رسول اللہ لاتوں صدقے جان میری رسول اللہ لاتوں صدقے جان بلدرہ رسول اللہ لاتوں صدقے جان میری رسول اللہ لاتوں صدقے جان میری اے فانی زندگی قربان میری اے فانی زندگی قربان میرے نبی نے فرمایا جن نا فائدہ منو صدقے اکبر نے پوچھایا اے فرمایا کسے بھی نہیں ہر بھلائی دے کام ہر چنگے کام صدقے اکبر دے اللہ تعالیٰ انہو صفح اول جنہ میرے نبی علیہ السلام حضور جن نا توجہ فرمایا جس حضرت صدقے اکبر نے دابت حق نوکمول فرما لیا جناب والا بڑا نابریز دن بڑا وقار بڑا مقام اوہ صدقے اکبر کپڑے دا تجارت کپڑے دی تجارت کرنوالا بندہ کپڑے دا مال لیندین خریدو فروخت بلکہ اے تھے ہی نہیں مکہ دی اندر کوئی قتل و غارت ہو جانی اوہ ناندہ ججویں صدقے اکبر مکہ دی اندر بڑے بڑے فیصلے کرنوالا شاہ باش کون ہے سیدنا صدقے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مکہ دی اندر کوئی قتل ہو جانا فیصلہ صدقے اکبر نے کرنا ہے جی مکہ دے کوئی انتظامات فیصلہ صدقے اکبر نے کرنا تو جس علیہ میرے نبی دا کلمہ پڑے آنا درہ توجہ نہ رکھے ہو اہمیں اہمیں نعرے نہ لیا کرو حضرت سیدی کی اکبر دا ایمان دیکھے ہو دھرا نابی والا جی صلی اللہ آپ نے میرے نبی علیہ السلام دوسرہ حمدہ کلمہ پڑھ لیا توجہ چاماں گا گرامی قدر درہات اوہ سیدی کی اکبر نابی والا بہترین مہمان خانہ بکے دی اندر بنا لیا جڑے لوگ پورو ندیق تو چل گئے ان والے نے اوہنا باستہ انتظام کرنوالا سیدی کی اکبر جڑا نبی نلگار وچہ شدی کی اکبر بولنے اوچھا بولنے جڑا نبی دے نالگار وچہ شدی کی اکبر ہجرت کرے نال جاوے شدی کی اکبر مسلمانہ جڑا نبی باستے غاردی صفائی کرے شدی کی اکبر جڑا نبی دے بچپنچ نالوے شدی کی اکبر جڑا جوانی وچھ نالوے شدی کی اکبر ناردہ بھی ساتھی ہے آج میں غلو اوہ مزاردہ بھی ساتھی ہے رسول اللہ تو صدق جہان بہری اے فانی زندگی قربان سارے پڑے رسول اللہ تو صدق جہان بہری کور صدق اکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا اوہ صدق جی مدینے دے تاجدار سونے آہو کم کرو فرمایا انگوٹھی لے جاؤ اے دے اتے میرے اللہ دانا لکھوا کے لے آو صدق اکبر چلے گے زرگرن جا گیا کیا وہ یہ تھے اللہ لکھ نال محمد لکھ دے اچھا بولو شاباش اللہ لکھو نال محمد لکھ دے ہو زرگرنے نام لکھ دیتا اللہ دا نام نامی اس میں گرامی تیرے میرے رحمت والے نبی دا بینا لکھ چڑے آئے بولو بولو سبحان اللہ میرے تھے تیرے آقا دا نام نامی اس میں گرامی لکھ چڑے آئے جناب والا پھر کی ہویا اوہ سنگوٹھی نوپند کیتا لے کے نبی دی پہار گا دے اندر آگے نے تیرے تھے میرے رحمت اللی العالمی نبی نے ریکھی انگوٹھی اُدھے اللہ لکھے آئے نال محمد لکھے آئے نال صدیق لکھے آئے میرے نبی نے اجکر کے نظر ماری نے آپ نے فرمایا صدیق جی سونا فرمایا توانو کہ آسی اللہ لکھوا ہو تو ساں محمد بھی نال لکھوایا آئے صدیق بھی لکھوایا آئے حضرتِ شدیقی اپردی اللہ تعالیٰ نہو ارض کردینے ماں ساگھ دے کاجل والیا اے مدینے میں تاجدار میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا اللہ نے ہر نا دے نال اپنے نا دے نال توانا رکھیا ہویا ہے یا رسول اللہ جناب پہ آدم دی توبہ قبول ہوئی اپنے نا دے نال توانا میں سونے یا نہیں گوارا ہویا اللہ دے نال نہ لو توانا جدا کر دیا حرمایا صدیق پھر توانا بھی نکھے آئے رب کا پادا حکم آ گیا ماں زاغ دے کاجل والیا میرے صدیق نے گوارا نہیں کیتا اللہ بے نا نہ لو توانا جدا ہو جائے اللہ بھی غیرت نے گوارا نہیں کیتا توانا نا نہ لو توانا جدا ہو جائے رسول اللہ توانا صدقے جا سارے بولو ممہ شاید اے نہیں اے نہیں جنہی تُسھی محسوس پہ کر دیو اے وے داندنال داندنا مارو مو کھوڑ کے پڑو رسول اللہ توانا صدقے جان میری رسول اللہ توانا صدقے اے رسول اللہ توانا صدقے جان میری اے فانی زندگی قربا میں کہیں ناجرین الرب بھی پیار کرے اللہ اکبر قبیرہ سن لو اگلی بات سیدنا صدق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اکھن لگے لوگ صدق سن لائے محمد ایمان لائے ہون تیرا سا ڈاو کا پانی باندھا نا تینو تجارت کرن دینی نا تینو سوخدہ سا لینڈ دین ہے نا تینو مکیش رینڈ دین ہے آپ نے فرمایا سارا کچھ قربانیں سارا کچھ دے سکنا ہاں مگر محمد ایربی دا دامن نہیں چھوڑ سکتا مسلمانوں اے میرے نبی دا کلمہ پرنوالیو سن لو اے جنا نل نبی نے پیار کیتا اے او نا نل میرا اللہ بھی پیار کرتا اے او نا نل میرا اللہ بھی پیار کرتا اے نا گرد شیف کو اے یار کرتا ہوں اے نا نل میرا اللہ بھی پیار کرتا ہوں اے نا نل میرا اللہ بھی پیار کرتا ہوں او میں گردشیں کو اے یار کرتا ہوں بندگی کی خبر نہیں مجھ کو میں تیرے بندوں سے پیار ایک باری گوج پہ جانی چاہی دیئے میں تیرے بندوں سے پیار جان تیرے وہ مل کے کہنا میں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں ارے میں یہی کا اربار کرتا ہوں میں یہی کا اربار میرے نبی علیہ السلام کافران جرمت دے اندر آگے نے کیوں یا مسلمان بھائیوں میرے نبی نو بڑیاں تکلیفہ پہنچیں آنے بڑیاں تکلیفہ ایمام مولم بیانو پہنچیں آنے جنیا جنیا جنے مصحب میرے نبی دے ہوتے آئے نہیں کسے نبی دے ہوتے نہیں آئے رحمت اللہ اللہ علیہ وسلم یا تکلیفہ مولم بھائیم کافر ماراں لگ بھائی حضرت صدیق ایک بردی اللہ تعالی نے ہو آپ آئے آپ نے لوکانوں پھر پھر کے پیچھے سوٹے آنے فرما دینے ہوئے نوپے مار دیو جڑا ایک خدا دی دعوت پیا دین دائے اے میرے نبی دے اٹھے لیڑ جان دینے مار ہوں دینے میرے نبی دے اٹھے سٹاں صدیق اکبر نو لگ رہیانے نینا بیوالا صدیق اکبر نو ماریا جا رہے سار بھی صدیق اکبر دا پھٹ جان دائے اکلا کھلا گی صدیق کی پیا کرنا ہے پیچھے آٹ جا میں ماریا جائیں گا اس کا کھل گا میں یہی ہی کاربار جے انجی بولنا ہے پھر صلاحوں پڑ لینے ہم نے پتا ہے جو پیار لگ دائے جو میں اصن مالچ آج بھی کوئی بھی آئے پہ ہمیں نڈئی ہے تو صحیح ماشاءاللہ اصر تھی اندینہ گالدہ پھر ہے ترلا ماریا سی ہوئے کوئی اگا پیچھا کر لیا کرو نہ کہا نہ جمعہ ہی رکھنا ہے تو جمعہ رکھنا ہے جمعہ تو بات رکھ لیا کرو یا پہلے کر لیا کرو کام آز کام لوگ کام دا جمعہ تے نا جائے ملکے کہنا میں یہی ہی کاربار پندگی کی خبر نہیں مجھ کو میں تیرے بندوں سے پیار بولو بولو ودینو ستے خیرہ میں تیرے بندوں سے پیار میرے نبی علیہ السلام سلام دے مجھو دے مکندل دے جنابِ حضرتِ صدیقِ اکبر دے اللہ تعالیٰ نہ ہو لیٹ جاندے نے مارا پہتیاں نے پہیا جنابِ والا کی عالم ہو گیا حضرتِ صدیقِ اکبر بے ہوش بے ہوش ہو گیا نبی دا غلام ماں دوڑ دیا گئی ابا دوڑ دایا گیا پہنا پھائی آگئے کبینے والے آگئے انہایا کہا ساڑے صدیق نو کچھ ہویا تے پھر اے تے خانہ جنگی شروع ہو جائے گی تو آ کرو صدیق نو کچھ نہ ہو گئے کر لے گئے کر لے گئے بے ہوشید عالم میں تھوڑی تھوڑی ہوش پہ کر دے رہے ماں کھل گی بیٹا جی اب ماں فرمایا پتر پانی پی لے بولیو 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 زخمہ واسطے پھائی دے نہیں ہیں اگھے پتر بے ہوشید عالم میں دوڑ پی لے پانی پی لے اماں میروانی پانی بھی پی مانگا دوڑ بھی پی مانگا اماں جا پہلے میرے آقا کا حال پوچھ گیا میرا رحمت والا نبی کے لے آل دے اندر مسلمانہ ماں مولی میرا بیٹا شتیق نوکی بڑا بڑا پیار کر دے نے بڑیاں بڑیاں محبت آئیوں دیا نے ایک ایسا پیارے فرما دے میں یہی ہی کہاں ہروں پار جڑا نہ بولو میں تے مجمور تے نہیں نہ کر سکتا اپنے اپنے نصیباتی باتیں میں یہی ہی کہاں ہروں پار کرتا ہوں میں بس تیرے بندوں ہوں اے میری ماں پہلے میرے نبی دا حال پوچھ ہے فرمایا پتر اپنے ایک نبی وہاں سے آپ میرا حال ہو گئے اے اے نبی دا نہاں پیار لئے نہیں امہاں پس اگوں نہ بولی نہ بولو نہ نہیں بیٹا ان میں کنوں آکھا کھا 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 اخی ام جمیل نو بلالے ام جمیل نو بلائیا اکنے کے جا جا کے محمد عربیدہ پتا کر کے آ اوڈ ڈرنا کہ میں نہیں جانا میں نہیں جانا آپ نے فرمایا کہ اوڈا صرف پتا زودہ کر کے آنا میں کیس حال چلی تھے کتھے نہیں کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھا لادلہ غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر radiyallahu جہاں دائے جنا نبی نل پیار کی تائے حضرت سیدنا حروق آدم رضی اللہ تعالیٰ مال کٹھائے ہو گیا کنوں سنا یہ حال دلدہ کوئی محرم راض نہیں ملدہ تو حضرت عمری فرمی نبی نے فرمایا مال پیش کرو صحابی آن دینے پہ صحابی اپنی اپنی توفیق دے مطابق مال لے کے آن دینے ایک صحابی آیا بس مال زور ندیتہ زور نے فرمایا بھئی تُو لے جا اور کسوں نہیں آکے فرمایا تُو لے جا حرانو بھی حضور نے فرمایا جا پہلے کاردی خبر لے تُو لے جا تیری آدری ہو جانیے مسلمانوں جتوں نبی دے غلام اللہ مال لے کے میرے نبی دی پارگاہ بھی چوندے میں حضرت فروق آدم رضی اللہ تعالیٰ ادھا مال لے کے ادھا مال ٹکلایا ادھا کھارواستے ادھا جنابی والا توڑے پھر لے کی کر لے توڑے پھر لے گھٹھڑیاں بن لیا توڑ پہ نبی وال آخ لگے خیالے سی آج صدیق اکبر تو نمبر لے جانا ہے آج مسلمانہ اے محبتی دلیلے کوئی انعا نہیں آخ لگے آج صدیق اکبر کھولو نمبر لے جانا ہے پھر جانا ہے صدیق اکبر کھولو ہر پلائی دے اندر جے جیت جان والا ہے آج جنابے والا صدیق اکبر تو نمبر لے جانا ہے کیوں یا ادھا مال لے کے نبی دی پارگاہ دن درہوں دینے تیرے سے میرے آقاں نے فرمایا ماں بکئی تا لیا حلے کا یا عمرہ فرمایا عمر کی کر جھڑ کے آئے ہو کر والے ہم اس نے کی جھڑ کے آئے ہو عمرہ دینے یا رسول اللہ اینج نبی نے نگاہ نبوت اٹھا کے بیکھیا نا ہائے ہائے تیزور بڑے غور نل تقدس بڑے غور نل تکنا میری سرکار نے فرمایا عمر کارکی شھڑ دائے ہو سونے آ ادھا چھڑ دائیا ادھا پیش کر دائے ہون انتظار پہ کر دینے صدیق اکبرہ ہونکہ دینے آج تے بات دی جانا ہے آج تے جیتی جانا آگیا پھر جنا میں یہی کارپا ایک ماری سارے ایمانداری نال تیرے بندوں سے پیار حد تے شدیق اکبرہ ہونکہ دینے ادھا ہاتھ توجہ جانا گا میرے نبی دا لادلہ گلام آگیا خلیفہ اول آگیا حضور دی پہار گادے اندر گٹھڑیاں بنیانے تاٹھڑا لباس ببول ایک درخت ببول او دے کنڈے ببول دے درخت کنڈے تاٹھ دا لباس لپیٹ لیا مال میرے نبی دی بارگاج پیش کی تا امام اولمبیہ نے فرمایا ماب کئی کناب کئی تا لیا لکا یا با بکر فرمایا میرے پیارے ابو بکر جی کملی والیا فرمایا کر کی چھٹ گیا ہے ہدھتے ابو بکر جی کندرے مدینے دیا لڑیا کر میں اللہ دے اللہ دا رسول چھٹ آیاں وہاں کر میں اللہ دے اللہ دا رسول چھٹ آیاں وہاں ہدھتے ابو بکر شدیق کی کندرے کائنات والے سنل ہو فرمایا شدیق لوگ کدھی کوئی بات نہیں سکتا ہتھیار سوٹ دیتے نے ہتھیار سوٹ دیتے نے ٹھنڈ پہ گئی سکون ہو گیا نظر جھک گئی ہندنے لوگ کو شدیق تو کوئی وعد نہیں سکتا جنا پیار نبی نال شدیق کردہ جنا پیار نبی نال شدیق اکبر کردہ ہے کوئی بھی نہیں جے کردہ میرے نبی نے فرمایا سارے آدھا میں حق دے چھڑیا ہے سارے آدھا میں کرد اتار چھڑیا ہے مگر شدیق دا کرد نہیں میں اتار سکیا کل روز قیامت ہوئے گا حرمایا یار شدیق دا کرد اللہ اپنے خلانے میں یہی کا عربار وقت ہو گیا میں یہی کا عربار کرتا ہوں کہ تیرے بندوں میرے نبی نبی دی شادی ہوئی نا پوچھے آگے حضور کنوں کنوں لے کے آگے آپ نے فرمایا میرے چاچے ہوں گے میرے چاچے نال ہوں گے تو میرا شدیق نال ہوئے گا مرے چاچے ہوں گے پھر میرا شدیق بھی نال ہوئے گا تو نکاح دا میں لائیا سونیا گواہ کڑھ کڑھ ہے فرمایا میرے چاچے بھی گواہ نے میرا شدیق بھی شادی دا کردھائے مرمایا ہو جن نے تصدیق کا چھڑی اولائی کا مل متاکون اور یارا میرے نبی دے غلام نوں ڈنگ تے ڈنگ پیا لگتا ہے غار دے اندر ہے وہ سب کچھ نہیں وگاڑ سکے اب مولوی دے پہنکننا لی یار دے یار نوں کی ہو چلے ہیں مولوی پکواس کرے دے ازار بار پیا کرے بلکہ اس ناگ نے سمغ دے جھڑیا کائنات والیوں اگر محمد بارگاہ تکوں نے پہلے شدیق اکبر دے پیر چمڑے پہن کے پھر بارگاہ دے اندر آدم اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق تعافیٰ وما لی یاد اللہ آخرت